حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جدو حکمران بنے تی آپ رات نو کپڑا ولیڑتے گشت کر دیا ہے پورے علاقے دا مدینے مدینے تبار کدھے مدینے دا کدھے مکے دا کدھے کدھے دورہ کر دیا ایک رات آپ امی کپڑا ولیڑتے جا رہنے بار تے بار ایک خیمہ لگا ہویا ہے تی رون دی آواز آ رہی ہے آپ نے پوچھے اکی ہویا ہے انہوں نے کہا جی تُسی جو آدھا کام کرو تُسی ساڑھا کی کر سکتا انہوں نے کہا نہیں میں بھی آخر انسانہ بندہ وہ بندہ بندے دے کام ماندہ کوئی میرے لئے کہے تھا دس سو انہوں نے کہا سی مسافرہ ہیں جا رہا ہے ساڑھے ساڑھا رستے چپڑا ہو گیا سی خیمہ لالیا اگے ٹوڑ جاوانگے بیوی تکلیف ہے بچہ ہونا لائے تے کوئی نہیں دائیدہ انتظام کو نہیں انہوں نے کہا پریشان نہ ہو وہ مہنے لہتے آنا واپس گئے آدھی بیوی نو اٹھایا اوٹھ جنت لب بناستے رب تعالیٰ نے سانو ایک جگہ آتا فرما دیتی بادشاہ وقت امیر المومنین مسلمانہ دا آدھی بیوی نو نار لے کے رادی تنائی ہے جو خیمے چلیتے آ گیا جلدی یہ جدس نہ بول گیا بھی میرا تعرف نہ کرامی تے جس لئے مائی صاحب میں انہیں سیرتے آ بیٹھی ہیں نپیا گھٹیا جڑا انتظام عورتان دا ہندہ درد زیر چودی دل جوئی کیتی بچہ پیدا کرنے چودی مدد کیتی تے بتا پیدا ہو گیا تے انہیں اندرو بیعتیا کہ امیر المومنین تو انہوں مبارک ہوئے اللہ نے تو انہوں بتیجہ عطا فرمایا یعنی تو اٹھا مسلمان بھائی ہے نا اللہ نے انہوں بیٹا عطا فرمایا تو انہوں مبارک ہوئے وہ بندہ حیران پریشان ہو گیا انہوں نے کہے بار جڑے نے امیر المومنین انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین بار نکڑتے ہاتھ بانتے ہوئے کہ یا قدمہ حضور معافی دیا جہا میں تو سمجھا پتہ نہیں کون ہے تو کون نہیں تو اٹھی بیوی میری بی میرے بچے دیدائی بان کے آئیے انہوں نے سیرتے ہاتھ پھیر دیا کہ پتر تو سی ساڑھے بیٹے ہو ساڑھے بچے ہو اسی حکمران ایس گلو نہیں ہے کہ تو اڑا گڑا گھوٹی ہے ساڑھے اتھے ذمہ داری اللہ تے اللہ دے رسول نے پائی ہے کہ جن دے اتھے حکمرانوں دی خدمت بھی انجام دینی ہے اے میرا فرضہ جیڑا میں ادا کیتا میرا کوئی احسان نہیں اے جو حکمران لبنے چاہیے دین کے نہیں آپ پتہ نہیں لبنے پہ کوشش کیتی کدے بھی ہے جو حکمران لبنے کنیک شریف متکی پریزگار اسی یوں انہوں دینا ہے بھئی اسی چونکہ بیڑا کام کرنا ہے نا اسی آنے جی اسی جیل جا بھی ہے تے کام از کام سانو مگرو چھڑا منا لاتا ہوگے نا وہ ساڑھی جا کہتے قرآن دے وے بھی ہیں دے رنگا نیک تب دنیا تے بندہ ہی کوئی نہیں باہت رہا ہے پتہ چوریاں کرتے آیا بیٹھا ہے سانو ہے جی حکمران چاہیدہ ہے اے جی ایمن نے ایم پی ہے چاہیدہ ہے تے جی سانو ایم پی ایمن نے آکے کہ بھائی جے تو چوری کی تھی میں تیرے مگر نہیں آمنا جے تو کسینا زیادتی کی تھی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں میں اونس بندے دے نالا جن دے اتے کوئی زیادتی کرے گا ظلم کرے گا مہن دا سفارچی بنا گا کہتے ایک ووٹ لب بن گئے جی بندے نو میرا خیال ہے دا پندرہ بھی پجا سو معاشرہ بلکل ویلہ نہیں ہو گیا کچھ نیک ہے نو دا پندرہ سو پنجا اے جی بندے ہو بن گیا کھنگی یار اے جی بندہ چاہی دا جنگیاں نال ٹورے بیڑیاں تو دور ہوئے جنگیاں کہا جناب جی تھی تو اڑنو لوڑ ہوئے میں پہنچ ساں اوہ نو سارے ووٹ دی ساں بھی آپا کام تا چنگے کرنے کو نہیں چلو اوکھے ٹائم کام تاس ساڑے حکمران سن جنگے نبی پاک نے بنایا انہاں دا نائیں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمانے گرین مولا علی کرم اللہ تعالی سیاستیں دا نائیں خدمتیں دا نائیں اللہ نے بنایا ساڑے ماں پہ انہوں جنت بھی دیتا میں جنگی گھل کرنا چاہنا ہے وچو کو جو دکھ دیاں گلن آ جان دیاں نکل جان دیاں موچو فرمایا تو تو تیری بیوی ایتھرو جو جی چاندہ نکھاؤ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا جِتْ تُو دِل کرے جیڑی شیں چاوے جدو چاوے کھاؤ اگلا جمل آکھ ہے جیڑا ہون سمجھن دے لائکے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَارَا اَا ایک درختے ویچ جنت دے اندھے نیڑے نہ جائے یہ باب آدم نوں اما ہوا نوں اللہ نے فرمایا اندھے نیڑے نہ جائے میں ان یہ حکمتان بیان نہیں کر دا حکمتان بہت ساری ہیں بھئی جی او بیڑا درختہ تے جنتے ج لگا کیوں بیڑی شاہ تے جنتے ج نہیں لگتی اوہ چنگی چیز ہی آئی اوہ جلالامنج کی حکمتان بیان کرنا ہوں نہیں مقصود مقصود ہے کہ گویا ہار شین دی توانو اجازتے پر ایک رابدی طرف رکاوٹے اوہ رکاوٹ توڑے تے قائمے اے نہ کرے آجے ہون سانو اللہ تعالی نے حکم دے دیتا بھی سارے کام کرے آجے پر نہ کسے دا دل دکھایا آجے نہ کسے دی عزت تک آجے نہ کسے نہ لڑائی کرے آجے اے رابدی طرف حکم ہے تے اسی ہون دے تے قیتہ کامل کردے پہنے جڑے کردے پہنے پکی گالنے آدے بابے دے مگر لگتے جنت جا سن جڑے نہیں کردے پہنے آدے بالدین دا تے رابدے نافرمان ہوتے جہنم جا سن گال سمجھائی کہ نہیں جنت بنائی ساڑے واسطے ساڑے ماں پہ ہو واسطے ساڑی جڑی ساری ہے نا آدم دی نسل ہو دے واسطے جنت بنائی ہے پر بنائی ادھوں بنائی گی جنت دے مالک اسی جدو اپنے والدین دے فرما بردار ہو وہاں گی اللہ کریم سار اسم جن دی توفیق دے اللہ تعالی سانو جنت اصل کرن دے فکر عطا فرما ان اگلا جملہ جڑے ہیں دے ویچ آگے ہیں انہوں میں کہنا ضروری سمجھنا بھئی جے بندہ مرن تو پچھے مٹی ہو جاوے کیڑے کھا جاوان فنا ہو جاوے ختم ہو جاوے تے موڑو جنت کندے آستے بنی ہے گویا پتہ لگیا موت مٹ جاون دا نا نہیں موت فنا ہو جان دا نا نہیں موت ہک جان تو دوسرے جان اچھ منتقل ہو جاون دا نا ہے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی بندہ جو شام ہو جاوے سورج ڈوب جاوے تو بندہ آکے با سونا نیرا ہی نیرا زندگی چونکہ دے صویرہ نہیں آنا اکل مند بندے آکھنگے میاں تے انہوں اتی اکل نہیں اے راتے بارہ چودہ گھنٹے دی اندے بعد مردن نکلے گا اللہ کو یہ فرما رہے ہیں تو سی جیسے راتے جا رہے ہیں انہوں جو قبر آکھ دینے ایک چاند دنہ دا نیرا جے کہیا نو تا چاند منٹان دا نیرا ہوندہ ہے چاند منٹان دے بعد مرد صویرہ ہو جاندہ ہے قبر چیز یا بندہ گیا سونے مصطفادی زیارت ہوندی یہ حضور دے صدقے قبر منور ہو جاندی یہ مرد قیامت تا کبر چیز جڑی تاریخی تے اندیرا نہیں ہوندہ قبر روشنی روشن رہن دیئے پر اندی رہن دیئے جڑا اپنے نبی دا فرما بردار ہو اندیرا ہوندے واسطے ہوئے جڑا نبی دا ہونا فرمان ہوئے گا اور ساڑا نبی تا ہے یہ اتنا باوفا میں بڑے ذمہ داری جملہ کہہ رہے ہیں آدم تُو لے کے عیسیٰ تک على نبینا علیہ السلام جتنے تشریف لے آئے نا نبی انہیں آدھی امت واسطے دنیا میں چھوئی اوتا کوچھ نہیں کیتا جیتا ساڑے نبی نے آدھی امت آستے دنیا چھوئیتا ہے تے اگلا جڑا معاملہ ہے فہودو ون دے بعد اوتا ذرہ برابر ہی کوئی نہیں بھئی کسے نبی نے آدھی امت واسطے قبر چیز جاتے کوئی گل کیتی ہوئے یا انہ دے سیرتے گئے ون صرف ساڑے نبی دا عزاز ہے حضور نے فرمایا آدم دی امت تے نو دی امت تے ابراہیم دی امت تے موسیٰ تے عیسیٰ دی امت قبر چیز انتظار پہیاں کر دیاں بھی خبر ساڑے نال کی بنتی میں تو اڑے نال وعدہ کرنا تُسی قبر چیز بعد اچھ پہنچو گے میں تو اڑے تُو پہلے پہنچویا ہوں ایڈا با وفات ایڈا لاجپال نبی کسے ہور امت نو اللہ نے اتا کیتا ہے اے شکر نہ ادا کریے تے اور کی کریے رب نے آخر زمان نبی دا امتی بنا دیتا مولانا عبدستار نے آزی بڑی سونی گل کر گئے شیر دے انداز اچھ قرآن عدیس دا مسئلہ بیان کیتا اور حضور دی شان بیان کیتی آندے نے بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں کیا کیا انعام ہیں امتی کے لیے اور جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تری چاکری کے لیے بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے میرا نبی قدم قدم اپنی امت دے نال ہے قدم قدم اپنی امت دے نال ہے ایک لمحہ نہیں گسلے نبی آدھی امتنوں تنہا چھڑیاں ہوئے یا چھڑے یا چھڑے گا ہر لمحہ حضور نال ہن نال سن نال ہن تے نال رینگ ساڑا نبی دنیا تے آیا نا سب تُو پہلے سجدہ کیتا ہے تمام علماء دہ اندھت اتفاق دیوبندی بریلوی بابی شیعہ یا فرقی ہیں فرقی ہیں اندھتا سارے مسلمان اب اگو فرقے بان گیا دیوبندی ہے جی آپ بریلوی ہے جی آپ بابی ہے جی آشیہ ہے جی اے فرقہ تے فرقی سے دبان دے نا وڈا ہوئے تے فرقہ ہوئے نکہ ہوندھا تے فرقی ہوندھی بھئی یہ بھی فرق ہے سارے اندھتے متفق نے بھئی حضور نے دنیا تے آتے جو پہلے کام کیتا ہے وہ سجدہ کیتا ہے کی کیتا ہے جی پہلے پیغام تے نبی نے دیتا امتی میں تیرا نبی ہوتے اللہ نو سجدہ پہ کرنا تھے تے امتی ہوتے سجدہ نہیں کرنا تے کوئی میرے نوے وڈا آگے آج ساڑی آلت ہے ازانہ اسی پانچ ٹائم آر مسیح تے سپیکر تھے سپیکر ازانہ تو ازانہ لیکن ساڑی کانتے جو نہیں رنگ دی اسی اوٹھ کے مسجد جاوان دی توفیق نہیں اٹھی تے ڈیرے ٹور جاوان چلو یار نمبردار سالحکم بننے کو ہوں کی چھکی سکنے ہیں نال چلو کوئی جناب کوئی چاہ دی پہلی لب پوسی مسیح تے کی لبنا ہے کوچھ نہیں لبنا لیکن اللہ دی عزت دی قسم دنیا جان ساری دیا نعمتہ کٹھیاں کار دی تی جان چاند گڑیاں مسجدیں بمان نال ملنا ہے نا اس ساری دنیا دے بادشاہ بھی تہنوں نہیں دے سکتے اس بادشاہ دے بوئے تے جا پنجابی چنو میں آخرنا اللہ منو معاف کرے بیدبی چنو آجاوے اے ہیں نمبرداران دا دیرہ اوہی راب دا دیرہ دیرہ دی تشویح آستے میں ہم توبہ کار لئی ہے بھئی اوہ اللہ دا گھار ہے اے ہیں نمبردار دا ویڑا یا دیرہ نمبردار دے ویڑے جگنہ لبسی یا راب دے ویڑے جگنہ لبسی پریشانتا نہیں ہوگے بیٹھے ہی نمبردار کوڑا ہیں دیرہ ہی نمبردار چا بیٹھے ہیں پر گلتن میں ان کرنی ہے نا بھئی سانو نمبردار تے کونسلر دے دیرہیں چا نت چکر لگن دی عادت پہ گئی ہے راب دی بارگاہ چا حاضری دیون دی عادت نہیں پہی اللہ کرے اوہ سارے ہن تو وڈا جڑا نمبردار ہے احکم الحاکمین رب العالمین بادشاہ وقت سانو اللہ کرے ان دی بارگاہ دی عادری دی توفیق مل جاوے راب دی عزت دی قسم سارے ہن ججٹان تو جان چھوٹ جاسے ہتنی ان شیر علامہ اقبال دا یقین دا ہے میں وہ ایمیں ٹچ کرنا وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کی مطلب ہیں دا نمبردار کولے بھی جاتے حاضری دینی پوسی ہاتھ سیر جھکانا پوسی نا کونسلر کولے بھی جاتے سیر جھکانا پوسی ایم پی ایم منہ دے سامنے بھی سیر جس حضور سرکار جو جو جمی مربانی جی سار جی ایمیں کرنا پوسی اللہ ہمیں اقبال فرمان دا ہے ہیک رب بگے سیر جھکا او سارے ان کو جھکا ون تو تنو بچا لیس ہسی ہو سکے نہیں جھکنا باقی یار دار دک کے جھکنا ہیک دارہ چھے جھکو او سارے درانو تیرے دارتے جھکا دے وے گا یہ دار دار جھکیں گا زلیل ہو جائیں گا ہیک رب دے دارتے جھکیں گا عزت پا جائیں گا ساڑے حالت ساڑی یہ ابھی ساڑا جیڑا بھی ہووے نا مطلب محکمہ سارا توں شریف محکمہ میں سمجھنا محکمہ ایجوکیشن ہے تعلیم آڑا یہ تھے بھی جو دو جاندہ نا دفترے چھے تے نوکری مل جاوے آن دن حاضری رپورٹ پیش کرو حاضری رپورٹ جاندہ ہیڈ ماسٹر کوڑے بھئی آج تو آج ہی ہونا آگا ٹھیک ہے جی آج دو ساڑا کوڑے آگے ہیں گورنمنٹ بانگے ہیں ملازم اینے وجہ سکول لگنا ہے اینے وجہ چھٹی ہونی ہے جناب تو آڑی یہ ڈیوٹی ہے اینے وجہ نا پہنچے گا راضی لگ جاسے ہون کدے صبح ماسٹر صاحب دا بو آتے چپڑا سینے کھڑکایا ہے کہ جناب سکول دے ٹائم چوڑ دا گھنٹہ راندہ نے تیاری کر لو کدے آکھے اے ادھا گھنٹہ نہیں اے اے جے بانگا نہیں ہوندھی اٹھی کھڑندہ ہے بیگم اٹھی اٹھی جلدی کر ناچتہ تیار کر بیٹی جلدی اٹھ تو درہ میرے کپڑے اسٹری کر اتر اٹھا گا بیٹا جلدی اٹھ درہ میرے جتیاں پالش کر سارے گھردیاں وقت پائی کھڑتا ہے کرنا کیے گورنمنٹ دی آدری تے جانے کسی آکھے بھی نہیں بھی آ مڑوی جاندہ پہ آنا ایک ور جوائن کیتا رپورٹ آدری پیز کیتی تیار ہو گیا ساری عمر آستے پابند ہے نا ریٹائرمنٹ تائیں رب تعالیٰ نے ایتا بھی نہیں کیتا فرمایا تو آرامنا سو آدھے کامکار جس لے میری عادی دہ ٹیم اسی مساد مار لے سا وہ ساد ماردہ نے میری عادی دہ ٹیم ہو گیا ہے موزن آخدہ حی علی الصلاح آو نماز کے لیے حی علی الفلاح آو کامیابی کی طرف صبح دہ ٹیم آدھا صلاح تو خیر من النوم نماز نیند نالو بیترے پانچ ٹیم ہو دی آواز آن دی میرے بندے آ جا آدھے کام چھاٹتے میرے کوڑا مر چلا جا آدھے کام کار کار مر جلے میرا ٹیم ہو سی میں صدوال ایسا وہ دی کےڑی کرم نوازی انہیں بندے مقرر کروا دیتے بچی سرے میری عادی دہ ٹیم ہو تو ساد مارنا ہے میری مخلوق او ساد مارے اسی مڑوی نہیں جانے ہیں سکولی چو ساد دینا وجہ مڑوی بجنے ہیں مائیسٹر صاحب جاندے ہیں ان کے نہیں جاندے ایم ایک لرک جاندہ ایک نہیں جاندہ ایم افسر جاندے ہیں ان کے نہیں جاندے انہوں او سادی دی فکر ہے اس رب العالمین دی آدری دی فکر نہیں تیجے نہیں فکر تو مڑکہ آسی اپنے والدین دے اہل اولاد ہیں فرما بردار اولاد ہیں آدم دی جنت میرے گی سانو ایک بیلی نے گوڑی جی پڑی یہ انشاءاللہ انشاءاللہ دے دک آئے میں سیرا جہاں لیکن انشاءاللہ دے نال انشاءاللہ دا مانا بھی مت سمجھو اللہ نے چاہا تھا اللہ بیڑا کام چاندہ یہ نہیں میں قسم چاندہ اکھر نوٹی آرہا اللہ چنگے کام چاندہ اللہ آندہ مسیطے آؤ اللہ آندہ روزے رکھو اللہ آندہ آج کرو اللہ آندہ زکاة دےو اللہ آندہ وڈے آندہ اترام کرو اللہ آندہ چھوٹے آنتے شفقت کرو اللہ آدھا ہے آدھے ہمسائے دے حقوق ادا کرو اللہ آدھا ہے کسے دیزت نہ تکو اللہ آدھا ہے کسے دے حق نہ کھاؤ اللہ آدھا ہے بھیڑے کم نہ کرو اس سارے کم اللہ آدھا ہے اسی او کم جڑے اللہ آدھا ہے او نہیں کرنے جیڑے کم تو اللہ روک دے او کرنے تو مجھے فرما بردار کی تو ہو گئے فرما بردار ہی جاوے گا اپنے والدین دنال ساڑھے والدین جنت ساڑھے ماں پہ رب نے اوہ ساڑھا گار ہے حضرت سلطان الارفین رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے مہتہار لمیاں آدے رب دیو سگال نو یاد رکھے بھلایا نہیں میں انتہار ویلے پیشان دی فکر لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے نمبردار صاحب دے بھائی باہر لے ملک ہوندن کئی تو اڈے بھی ہو سن کسی دے برا کسی دے پتر تو کدے نہ کدے فون کی تی کھڑے ہوندن سڑا بھائی مڈ جڑی یہ جڑی اپنی ہائی پینڈ دی سڑکو بنی کے نہیں بنی بجلی لگی کے نہیں لگی سولنگ لگا کے نہیں لگا واٹر سپلائی آئی کے نہیں پوچھ دے دس دے نہ کدے نہ کدے انہوں پوچھو بھی توسی بیٹھے ہو دوبائی دو بھائی دیا تا سڑکہ ہی سونے تو زیادہ سونیاں چمکدار تے آلی شان کی سمدھی ہیں بیلڈگاں بنی ہوئی ہیں تے محلات تے اپارٹمنٹ تے انہوں پیش آننجا پنجا آٹ سالی دی کئی فکر ہے وہ انہیں سڑکان دی کی فکر ہے وہاں دے بھائی جان باوے میں سونے شہر چرینہ پر میرا یہ وطن نہیں میرا وطن تا ہوئے میں نو ہون دے نال پیار ہے میں نو دوبائی نال پیار نہیں یہ میرے بھائی جے تیرا براہ پتر جڑاو تیراو تی نو پیش آنے یاد رکھ دا بھی میں اصل اتھے ہی آنا ہے تے کم از کم تی نو میں نو یاد رکھنا چاہیدہ آسی کتھوں آیا ہے تے واپس کتھے جانا کیا کدھے سانو پیشلے گھردی یاد نے ستایا ہے